اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس ملک میں کھیلے گئے سترونے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں کئی کھلاریوں نے لا جواب کارکردگی کا مزہرہ کیا جن میں کچھ سینئر پلئیرز بھی شامل تھے اور کچھ نوجوان پلئیرز بھی اس ریپورٹ میں نیشنل ٹی ٹونٹی کپ دو ہزار بیس کے ٹاو وکٹ کیپرز کی وکٹوں کے پیچھے اور آگے یعنی وکٹ کیپنگ اور بیٹنگ میں کارکردگی کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے جس سے آپ کو یہ جاننے میں مدد مل سکے گی کہ فل وقت پاکستان کی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل ٹیم کے لیے موضوع ترین وکٹ کیپر بیٹسمن کون ہے سب سے پہلے وکٹ کیپرز میں وکٹو کے پیچھے یعنی بطور گلفزمن کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں جو کہ ان کا بنیادی کام ہے گو کے اس میں قسمت اور مواقعوں کا اہم کردار ہوتا ہے کہ وکٹ کیپرز کو کیج تھامنے یا اسٹم کرنے کے کتنے مواقعے ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود ٹورنمنٹ میں کارکردگی اور عداد و شمار کی اپنی اہمیت ہے اگر فینل میج سے قبل سترویں نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں وکٹو کے پیچھے کارکردگی کے اعتبار سے گلفزمن کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو سنٹرل پنجاب کے وکٹ کیپر کامران اکمل گیارہ شکار کے ساتھ سرے فیرس رہے جنہوں نے آٹھ کیچس پکڑنے کے علاوہ تین اسٹم بھی کیے جو ٹورنمنٹ میں دو سے زیادہ سٹم کرنے والے واحد وکٹ کیپر بھی تھے انہوں نے فی میج ایک اشاریہ ایک صفر شکار کیے جو تین میچس میں وکٹ کیپر کے طور پر کھیلنے والے خیبر پختون خواہ کے محمد حرس کے بعد کسی بھی وکٹ کیپر کا شکار فی میج بہترین ریشو ہے بلوچستان کے وکٹ کیپر بسم اللہ خان اور ناظرن کے روحل نظیر نون نو شکار کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جن میں روحل نظیر کو ایک زیاد میج کھیلنے کا موقع بھی ملا خیبر پختون خواہ کے محمد رضوان اور سندھ کے سرفراز احمد ساتھ ساتھ شکاروں کے ساتھ مشترکہ طور پر تیسرے نمبر پر رہے البتہ یہ حقیقت ہے کہ محمد رضوان نے آٹھ جبکہ سرفراز احمد نے گیارہ میچس میں وکٹ کیپنگ کی صدرن پنجاب کے زیشان اشرف گیارہ میچس میں چھے شکار کر سکے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دو ہزار بیس میں اگر گلفزمین کا کردار نبھانے والے وکٹ کیپرز کی کارکردگی پر نکاح ڈالیں جن میں محمد رضوان کے فینل سے قبل کھیلے گئے سبھی گیارہ میچس چامل کیے گئے ہیں تو رنز کے اعتبار سے خیبر پختون خواہ کے محمد رضوان سرے فیرس رہے جو کہ نہ صرف وکٹ کیپر بلے بازو میں سب سے آگے رہے بلکہ فینل سے قبل وہ مجموعی بیٹسمنوں میں محس، خورم منظور، سوہی مقصود اور امام اللہ کے بعد چوتھے ٹاپ اسکورر بھی تھے جبکہ سب سے زیادہ چار ففٹیاں بنانے کا مشترکہ اعزاز بھی حاصل کیا محمد رضوان نے گیارہ میچس میں چالیس شارعہ چار چار کی ایوریج سے رنز بنایا جو تین میچس کھیلنے والے ساتھی وکٹ کیپر محمد حارس کے بعد ٹورنامیٹ میں کسی بھی وکٹ کیپر بیٹسمن کی سب سے زیادہ ایوریج تھی ایوریج کی دوڑ میں روحیل ازیر اور سرفراس احمد سب سے پیچھے رہے جو بیل ترطیب اٹھارہ اور اکیس رنز فینکس کی ایوریج سے رنز بنا سکے محمد رضوان نے آؤٹ ہوئے بغیر نانانوے رنز بنایا جو صرف ایک رنز کی کمی کے سبب اپنی سنچری مکمل نہ کر سکے جبکہ کوئی اور وکٹ کیپر ٹورنامیٹ میں ایٹی پلس رنز کی اینکس نہ کھیل سکا محمد رضوان نے کسی بھی دوسرے وکٹ کیپر کے مقابلے میں دگنی ففٹیاں بنائیں جن کے بعد صرف دیشان اشرف ہی وحد وکٹ کیپر بیٹسمن تھے جو ایک سے زیادہ بار اپنا انفرادی سکور پچاس رنز تک پہنچا سکے جبکہ روحے نظیر وحد وکٹ کیپر تھے جو ٹورنامیٹ میں کوئی ففٹی نہ بنا سکے صدرن پنجاب کے وکٹ کیپر دیشان اشرف وحد وکٹ کیپر بیٹسمن تھے جنہوں نے ڈیٹھ سو سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے رنز بنائے ان کے ایک سو پچپن اشاریہ سفر چھے کے سٹرائک ریٹ کے بعد روحے نظیر ایک سو سنتالیس رنز فیسو عبال کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ دوسرے تیز ترین وکٹ کیپر بیٹسمن ثابت ہوئے رنز بنانے کی رفتار میں کے پی کے کے محمد حریس اور سندھ کے سرفراس احمد سب سے پیچھے رہے جنہوں نے بیل ترتیب ایک سو چار اور ایک سو اکتیس رنز فیسو عبال کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنائے نیشنل ٹی ٹوینڈی کپ دو ہزار بیس میں وکٹ کیپرز کی وکٹو کے پیچھے اور آگے کارکردگی آپ نے ملاحظہ کی جبکہ کوشش ہوگی کہ ٹورنامیٹ کے بہترین اوپنرز بہترین میڈل آرڈر بیٹسمن اور بہترین بولرز کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے